اس کمپنی کے ہر پروجیکٹ میں پونڈ وشواس رکھتے ہیں اور انہیں درن وشواس ہے کہ ہم بہت جلدی اس امیزنگ لائف اسٹائل میں ہماری کمپنی کے شیئرز زاکا ٹوکن، ایڈویو انکم، شاپنگ پورٹل کے سہارے جم کریں گے دوستو اور کمپنی کے پلان میں شامل جا کلب میں لگزری لائف جینے کا آنند اٹھائیں گے دوستو دوستو میں آپ سب سے آگے صرف اتنا کہنا چاہوں گا اور جیسا آپ سب بھی بھلی باتی جانتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا شیئر لسٹڈ ہونے کو ہے دوستو اور ڈے آف لسٹنگ ڈے آف لسٹنگ میں ہی انمانتا دس ڈالر کا ہوگا ہمارا ایک شیئر تو دوستو آپ اپنے اپنے ایک آنڈ میں دکھ رہے ہیں شیئرز کی سنکھیا کے آدھر پر بھلی باتی جانتے ہیں کہ ڈے آف فرس کو ہی آپ اتکرش جیون شلی میں پرویش کر جائیں گے دوستو اس کے بعد آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا زاکا ٹوکن کا کرنٹ ٹریٹ زیرو پائنڈ زیرو فور فائی ویٹ سنٹ مطلب لگ بگ پانچ سنٹ کے قریب پہنچ گیا ہے دوستو اور اس ماہ اپریل میں پانچ سنٹ پونڈ پونڈ کر سکتا ہے جیسا کی ہماری کمپنی نے ہمیں پہلے سے اوگت کرایا ہے دوستو جیسا کی انمان ہے دوستو اس سال کے انتک زاکا ٹوکن اپنی کمیونٹی کے آدھر پر بہت تیزی سے پروگریس کرے گا جس سے پھر ہمارے ادیش میں اور سفلتا نشے تھے باقی ایہا کی پروگریس آپ سب دیکھی رہے ہیں دوستو اپنی اپنی پروفائل اپ ڈیٹ کر لیجئے ڈیٹا او برت درج کر دیجئے ریکاوری ایمیل جو ہماری ورطمان جا لائف کھاتے کا سرکچہ کبچ ہے دوستو اسے درج کر دیجئے اپنے ایڈ دیکھنے کی عادت کو مضبوط کر لیجئے ریگولر پنگچل ہو جائیے کیونکہ بہت جلدی آپ کو ہم کو ڈھیر سارے ایڈ ملنے والے ہیں دوستو جس سے اور بھی انکم ہونا ہے تو کمپنی نے جو کہا ہے وہ کمپنی پورا کر رہی ہے اب ہمیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے تب ہی تو ہم پوری ارننگ کر پائیں گے دوستو سمجھے نا آپ جتنا شکر ڈالو اتنا میٹھا لائسٹ میں میں دوستو کیونکہ مجھے ابھی عادش ہوا ہے کہ سماعی کم ہے ہمارے اور ایکسپرٹس آئیں گے تو میں چند باتیں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہوں گا لائسٹ میں ایک بات اور ٹرانسلیشن کی وجہ سے جو غلط فہمی پنپی ہے دوستو اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا ایٹ دیکھنے کے بعد ایک میسیج جو ہماری کمپنی کی طرف چاہتا ہے کہ جس کا ٹرانسلیشن گوگل میں ہمارے کچھ دوستوں نے کیا اور اس میں انہیں آباس ہوا کہ ایسا آرہا ہے جیسے آپ سب فز گئے ہیں تو دوستو ٹرانسلیشن انہی شبدوں کا انگلیش کا اگر ہم کریں ہم آپ سب فز گئے ہیں اگر ہم ٹرانسلیشن ٹرانسلیٹر میں ڈال کر اس کا اگر ہم ٹرانسلیشن کریں تو اس کا انگلیش ورڈ بنتا ہے دوستو you are all stuck اوکے دوستو تو یہ ٹرانسلیشن میں mistake ہو سکتی ہے اس لیے اس کا کمپنی کے وزن سے مشن سے یا اس کے پرنام سے جوڑ کر دیکھنا ایک الگ بات ہو جائے گی تو وہ اس سے بچنا چاہیے میں آپ کو دوسری طرح سے سمجھاتا ہوں اس کو دوستو کرکٹ کا کھیل ہمارے دیش میں بہت لوگ پر رہے کرکٹ میں ایک بڑ ہوتا ہے ایک طرح سے آؤٹ ہوتا ہے بیٹسمن وہ کلین بولٹ سے ہوتا ہے دوسری طرح سے آؤٹ ہوتا ہے لیک بیفور ہوتا ہے اور تیسری طرح سے جو بیٹسمن آؤٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مطلب وگٹ کے پیچھے پکڑا جانا تو جب کبھی بالر بال پھکتا ہے بیٹسمن اس پر شورٹ کھیلتا ہے اگر بیٹ کی ایج لگتی ہے یا کونہ لگتا ہے اور بال وگٹ کیپر کی طرف جاتی ہے اور وگٹ کیپر اس اگر کیچ کرتا ہے پکڑتا ہے تو اس کو بولتے ہیں تو دوستو یہ جو بیہائنڈ یہ جو کارڈ شبد ہے یہ ایکچول میں پکڑے جانے کو ہے تو آپ کی ہماری کمپنی چوبیس گھنٹے میں ہم کو ایک تاسک دیتی ہے دوستو اس تاسک میں ہمیں نو یا دس ایڈ ہم کو دیکھنے کو دی جاتے ہیں اور وہ ایڈ وہ ہمارے چوبیس گھنٹے کے اندر ہماری طرف سرف کر دیتی ہے دوستو اب ہمیں اسے پک کرنا ہے کارڈ کرنا ہے اس تک کرنا ہے یا پکڑنا ہے دوستو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کو اپنا تاسک پورا کرنا ہے کمپنی کا مطلب یہ ہے کہنے کا دوستو اور اگر ہم نے اپنا تاسک پورا کر لیا ہم نے اپنے ایڈ کو ایڈ تک پہنچ بنا لی ان کو اچھیو کر لیا ان کو پکڑ لیا دوستو تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے کمپنی ہم سے کہتی ہے آپ نے اپنے ڈیوٹی پوری کر لیا دوستو تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا تھا تو سیئے سر آپ نے مجھے وقت دیا سر موقع دیا بہت بہت شکریہ اور سب دوستو نے مجھے سنا تمام لیٹس کا بہت بہت شکریہ دے کرتا ہوں thank you so much سر over to you سیئے سر thank you so much thank you sir کم سمائے میں زیادہ کچھ بتایا آپ نے لیکن سمجھ کا فیر رہتا ہے کہ جیسے کہ پہلے مطلب جو اپنا جو پہر یا ہاتھ اپنے کو لگ جاتا تھا تو اس چیز کو لوگ بولتا ہے رہے یار گر کے لگ گیا میں جانبوش کے تھوڑی لگایا تو جانبوش کے لگایا یا کسی بھی لگایا لگایا تو ضرور ہے آؤٹ ہو جائیں تو دوستو ہر چیز کا ایک value ہوتا ہے ہر چیز کا اس کا definition ہوتا ہے کہ وہ وڑ کیا کام کرتا ہے اچھا لیں گے تو اچھا سمجھے گا برا لیں گے کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اچھا برا نہیں ہوتا لیکن سمجھ کا فیر رہتا ہے کل کل کی بات ہے میں کل بہت لیٹ پہنچا میٹنگ میں تھا تو وہاں بہت سے گاڑیاں کھڑے ہوئے تھے سر آپ کی جالیس ٹیل کیا ہوئی میں بتا ہے میٹنگ میں ہوں دیکھو آوڈڑی میسیش کی ایڈی سہتے تو کیا ہوا گاڑیاں سب یہ سب مولے جتنے گاڑیاں کھڑے وہ یک مہینے کی انکم کیے کم سے کم لائن سے سو ساٹھ ستر گاڑیاں سے کھڑے ہوئے تھے سر ہم بھی ہے بہت سے لوگ پتا چلے کہ جالیس ٹیل میں تو جڑے تو تھے میٹنگ میں پتا چلا پھر ان لوگ کو بتایا سر ہمارے اپلائن نے کبھی یہ بتایا نہیں ہے ہم کو یہ سمجھا ہے نہیں ہم کو پتا ہی نہیں یہ سب ہو رہا ہے گلتی اپلائن کی نہیں ہے آپ کے گیارہ سو پچاس جو لگا کہ آپ نے آئیڈی ریجسٹریشن کیا تھا جو آپ نے کیا ویسی کیا تھا اس کو آپ نے ہلکے میں لے آپ کی گلتی آپ کی اپلائن کی کہاں سے گلتی ہے اپلائن بولے گا تو جب کھانا کھائیں گے اپلائن بولے گا تو یہ کریں گے اپلائن بولے گا تو سنیں گے آپ کا اپلائن ہے ہی نہیں آپ خود ہی اپلائن ہو یہاں یہ سمجھ میں نہیں آئی کل کہ اپلائن کے بھرو سے آپ بیٹھے ہو اپلائن آپ کو بتائے گا ہی نہیں ہے آپ نے زیرو ڈال کے اپڈیٹ کیے نہیں ہے اپنے جاکا جاکا ایو میں جاکے اپنا رجیسٹیشن کی اپلین کی کیا گلتی ہے تو اس کو میں نے ایک ورڈ بولا بہت بڑا آدمی تھا بہت بڑے اس کا مندر کا پی اے تھا اچھا کیا تو بھگوان نہیں کیا برا کیا تو اپلین نہیں کیا تو یہ ورڈ آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو تیرے لیے فیڈ بڑیتا ہے بہت بڑا آدمی تھا لیکن میں نے تھوڑا اپنی بھاشے میں بات کیا سر مجھے کیا ہے بتا دو میں نے کل بتایا بھی تو اس کا جائوہ اپ ڈیٹ بھی کر کے دیا تو بولتا ہے سر اتنا سب کچھ ہے یہ 20 کیپکرنسی کی ویلیو میں نے کل بتایا تو نو سے دس بندے لوگ میٹنگ میں تھے دسوہ بندہ تو تھا ایک چیو تھا نو ہی بندے میں تھے سب جال ایفٹیل میں جڑے ہیں لیکن ایک دوسرے کو پتا نہیں کہ وہ لوگ جال ایفٹیل میں ہیں بات کرتے کرتے ہیں میں میٹنگ میں جہاں بھی جا رہا ہوں جو بھی جس جو بھی کام کر رہا تو وہاں بات کرتا ہوں کہ میں پہلے جال ایفٹیل ہے آپ کیا کرتے ہو میں یہ نہیں پتا تھا کہ میں واٹر سپلے رہا ہوں میں جال ایفٹیل کر رہا ہوں کیونکہ اگر میرے بولنے سے پتا چلے گا لوگوں گیا گروت ہو جائیں گے تو اس سب سے کل ٹریننگ بھی دیا ان کو سمجھایا بتایا کس طریقے سے ہو رہا بیس کرپکرنسی کی ویلیو کیا ہوتی ان کے دماغ میں دانا آنے والے سمجھ میں دو سو سے زیادہ آپ کو جا کا ٹوکن ملیں گے کتنے ملیں گے وہ پتہ نہ لیکن دو سو سے زیادہ ضرور ملیں گے کم سے کم دو سو تو ضرور ملیں گے زیرا فائز سے ملیں گے تو چار سو مل جائیں گے ہم دو سو کا ہی کیلکولیشن کرتے ہیں آنے والے سمجھ میں دو سو کرپکرنسی آپ کے آنے والے ایک سال تک کم سے کم دس ڈالر اور جل جی پک اپ پگڑا تو سو ڈالر تک پہنچتی ہے اب اس کا اندازہ لگا لو انمان لگانا اچھی بات ہے انمان لگا کے کام کرنا اس سے بھی اچھی بات کیونکہ گیارہ سو پچاس آپ کے ایک آپ کا آپ کا اپ لائن نے آپ کا رجیسٹریشن کروا دیا کیا ویسی کروا دیا کمپنی زیرو بیلنس لیابلیٹی میں چلنے لے آپ کو بیس کیپٹو کرنسی دے دی پھر میں نے سوال کیا کہ آپ وہ میں ہزار روپے دیتا ہوں میرا ایپ ڈی کر دو یعنی تو پانس ہزار دیتا ہوں میرا ایپ ڈی کر دو وہ جو ہوتا نا کہ میوچیل فرنڈ والا وہ بھی تھا سر اتنے سمائے میں ایسے میں ڈالیں گے تو اتنا ملے گا ایسے میں ڈالیں گے تو اتنا ملے گا ایسے میں ڈالیں سر پانس ہزار دیتا ہوں